باگے شردھام کی جائے سنیاسی بابا کی جائے دوستو اکثر آپ نے لوگوں کو کالے دھاگے پہنتے ہوئے دیکھا ہوگا اس کے پیچھے کا قرار کیا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کالے دھاگے پہننے کے پیچھے بہت بہت بڑے رہیسے چھپے ہیں ساید آپ ان رہیسے کو نہیں جانتے ہوگے تو اس ویڈیو کو انت تک جرور دیکھنا اور یدی آپ نیم سے ٹائم سے سمجھ سے اس دھاگے کو پہنوگے تو نشطت ہی یدی آپ کے گھر میں دردرتا ہے پیسے کی کمی ہے تو وہ سگر ہی دور ہو جائے گی اور یہ دھاگہ آپ کی بیماری ہٹانے میں بھی کام آتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو دھاگہ پہننے کی پرتہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ اس کے پیچھے کے کیا رہیسے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایسی مانتا ہے کی کالا دھاگہ پہننے سے انسان کو بری نجر اور دوست نہیں لگتا ہے بیسے جوتیس ساسٹر کی بات کریں تو یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اگر آپ مالا مال ہونا چاہتے ہیں آپ دھنبان بننا چاہتے ہیں تو آپ کالے دھاگے کا پریوک کر سکتے ہیں کیونکہ جوتیس ساسٹر میں اس کے کچھ آسان اپائے بتائے گئے ہیں آئیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں نابی کی دوستو کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ نابی اپنی جگہ سے کھسک جاتی ہے یدی نابی اپنی جگہ سے تھوڑی سی بھی کھسک جائے تو ہمارے سریر میں ترہ ترہ کے روک بننے لگتے ہیں کیونکہ نابی ہمارے سریر کا کیندر مانا جاتا ہے اور دوستو نابی کی روچک بات یہ ہے کہ ہماری نابی سے بہتر ہجار نانیاں جڑی ہوتی ہیں جو ہمارے سریر کو سنتولت رکھتی ہیں اور کہا جاتا ہے یدی آپ نابی کو کھسکنے سے روکنا چاہتے ہیں تو آپ اس اپائے کو کریں یدی آپ اس اپائے کو کر لیتے ہو تو بھویسے میں کبھی بھی آپ کی نابی نہیں کھسکے گی اور آپ روگوں سے بچے رہیں گے یدی آپ اس اپائے کو کرنا چاہتے ہیں تو دھیان سے سنیں جس ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی لمبائی کم ہو اس ہاتھ کو سیدھا کریں ہتیلی اوپر کی طرف ہو ہاتھ اس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے کوہنی کے جوڑ کے پاس سے پکڑیں اب پہلے والے ہاتھ کی مٹھی کسکر بند کریں اس مٹھی سے جھٹکے سے اپنے اسی طرف والے کندے پر مارنے کی کوشش کریں کوہنی کو تھوڑا اونچا رکھیں ایسا دس بار کریں اب انگلیوں کی لمبائی پھر سے چیک کریں لمبائی کا فرق مٹ گیا ہوگا یعنی کی ناوی اپنے استان پر آگئی ہے یدی ایسا نہیں ہوا ہو تو دوبارہ سے پھر پریاس کریں آئیے دوستو یدی آپ دھنوان بننا چاہتے ہیں تو اس کا اپائے جان لیتے ہیں اس کے لئے آپ باجار سے ریسمی یا سوتی دھاگہ لے کر آئیں اور منگلوار کے دن سام کو ہنومان جی کے مندر جائیں اور اس دھاگے کو اپنے ساتھ لے جائیں اب آپ ہنومان جی کے سامنے بیٹھ کر اس میں چھوٹی چھوٹی نو گاٹھے باندھ لیں اس دھاگے پر ہنومان جی کے پیروں کا سندور لگا لیں اس دھاگے کو اپنے گھر کے مین دروازے پر لاکر باندھ دیں یا آپ اپنی تجوری پر بھی باندھ سکتے ہیں دوستو یدی آپ ایسا کرو گے تو نشجت ہی مہال اچھمی کی کرپہ آپ پر ہو جائے گی اور جہاں بھی آپ ہاتھ ڈالو گے وہاں سے پیسہ ہی آپ کے ہاتھ لگے گا آپ کی آئے بھی بڑھ جائے گی اور دوستو یدی آپ کے کاررے کو آپ پر یا کسی گھر کے سدیسے پر ایسی ہی نجر کا پرکوب چل رہا ہے تو اپروکت اپائے جو ہم نے پہلے بتایا ہے اس اپائے کو کریں اور اپنے داہنے پیر میں اس کو باندھ لیں یدی آپ ایسا کر لیتے ہو تو نشجت ہی آپ کا کاررہ تیجی سے چلے گا اور آپ پر چل رہی نجر سیگر ہی دور ہو جائے گی لیکن دھیان رہے جب بھی پروس اس دھاگے کو اپنے پیر کے انوٹھے میں باندھے تو وہدہیں پیر میں باندھے اور مہلائیں بائیں پیر میں باندھے دوستو یہ نیام ہے کبھی بھی ایسی گلتی نہیں کریں لیکن دوستو دو راسیاں ایسی ہیں جن کو کالا دھاگہ نہیں باندھنا چاہیے یدی یہ ایسا کرتے ہیں تو ان کو آرتک تنگی اٹھانی پڑ سکتی ہے اور کشٹ کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو دھیان سے سنیں پہلی راسی ہے میس میس راسی کا سوامی منگل ہوتا ہے لیکن دوستو منگل دیوتا کو کالا رنگ بلکل پسند نہیں ہوتا ہے ایسے میں اگر میس راسی کے جاتک کالے رنگ کا ٹیکہ لگاتے ہیں یا پھر کالے رنگ کا دھاگہ باندھتے ہیں تو ان کو جیون میں پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے میس راسی کے لوگوں کے لئے کالا دھاگہ پہننے کا ارطھ ہے ان کے جیون میں درباگے کو نوتا دینا دوستو اکثر دیکھا گیا ہے جو میس راسی کے لوگ کالا دھاگہ پہنتے ہیں بہن نردنے ٹھیک سے نہیں لے پاتے ہیں اور ان کو اپنے کاررے میں لوس اٹھانا پڑتا ہے اور جب میس راسی کا جاتک یہ گلتیاں بار بار کرتا ہے تو اس کے جیون میں آرتک تنگی آنے لگتی ہے اور بہن نردن ہو جاتا ہے اس لئے میس راسی کے جاتک کو کالا دھاگے پہننے سے بچنا چاہیے دوسری راسی ہے برسک برسک راسی کے جاتکوں کو بھی بھول کر کالا دھاگہ نہیں پہننا چاہیے کیونکہ اس راسی کا سوامی بھی منگل ہوتا ہے ایسے میں اس راسی کے جاتکوں کے لئے کالا رنگ اصوب مانا گیا ہے کالے رنگ سے منگل دیوتا ناراج ہوتے ہیں جیون میں پریصانیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس لئے برسک راسی کے جاتکوں کو بھی کالا رنگ سے پرہج کرنا چاہیے کالے دھاگے سے منگل کا پرباہ سمابت ہو جاتا ہے جس سے جیبن میں دردتہ آ سکتی ہے لیکن جو راسی سیس ہیں ان سبھی راسیوں کو کالا دھاگا پہننا چاہیے لیکن دھیان رہے کہ پرسوں کو داہین پیر میں اور لیڈسوں کو بائیں پیر کے انگوٹے میں پہننا چاہیے یدی آپ ایسا کرتے ہو تو آپ کے گھر میں دھنکی تنگی گریبی نردنتہ سب دور ہو جاتی ہے اور مہا لچمی کی کرپہ آپ پر ہمیشہ بنی رہتی ہے لیکن دوستو یدی آپ یہ اپائے منگلوار کے دن کرتے ہو تو بہت ہی سب مانا جاتا ہے ایسی ہی اور ویڈیو کے لئے اس چینل کو ایک سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دینا تاکہ آنے والے سمیہ میں ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تھینک فور واشنگ